جی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ حقیقت بھی یہ جو اتزاز کہہ رہے ہیں میں کوئی کانسٹیوشن پہ کوئی ایکسپارٹ نہیں ہوں لیکن میں اسی گلی کا مسافر ہوں بات یہ ہے کہ خود پارلیمنٹ نے جب ان کے سامنے لایا گیا این آر او کو جس میں یوسرزا گلانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور جناب آسف زرداری صاحب بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں انہوں نے خود اس این آر او کو قبول نہیں کیا اور اس کو پارلیمنٹ کا ایکٹر پارلیمنٹ نہیں بنایا بلکہ ایک لحاظ سے اسے پارلیمنٹ سے دور رکھا کہ اس کی بو بھی نہ آئے پارلیمنٹ کے اندر تو اب سپریم کورٹ کے پاس اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ ایک آئینی فیصلہ دیں اب اس کے اوپر عمل درامت کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی راستہ نہیں رہ گیا کوئی پولیٹیکل راستہ اس کو روک نہیں سکتا اچھا اب آپ دونے میں یہ اتفاق تو ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے احساسا مجھے یہ بتائیے کہ جو اس کا آپریٹیو پارٹ ہے اس کا ججمنٹ کا اس میں تین چیزیں جو مجھے نظر آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سویس گورنمنٹ کو خط لکھیں کیسز کھولیں دوسرا ملک قیوم صاحب کے خلاف اور تیسرا یہ جو نیب اور پروسیکیٹور جنرلز وغیرہ ان کو اٹھا اس میں یہ باقی جو ملک قیوم صاحب کا جو مسئلہ ہے یا وہ جو اپانمنٹس کا ہے وہ تو اتنا میرے خیال ہے بڑا ایشو نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ یہ سویس کیسز کا مسئلہ ہے اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کے اندر کوئی ہیزیٹیشن ہے کوئی پولیٹیکل کنپلشن ہے کہ وہ یہ چٹھی جو لکھنی ہے وہ لکھتے ہوئے ہاتھ کام پر رہا ہے پرابلم جو ہے نظر آ رہا ہے ہمیں کیا پرابلم ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پرابلم بظاہر تو یہی لگتی ہے کہ ایک وزیر اعظم اپنے صدر کے خراف استغاثہ کرتا ہوا بظاہر نظر آئے تو وہ مناسب نہیں لگتا لیکن مفر نہیں ہے اس فیصلے سے اس فیصلے میں اگر ایسا ہوا تو پھر سپریم کورٹ لاؤ سیکریٹری کو بولا کے اور اس کو ادایت دے گی کہ تم یہ لیٹر لکھو یا وہ اٹرنی جنرل کو بلا کے اور ان کو اس کو کیابنٹ سیکریٹری کو بلا کے وہ سیکریٹری کے ذریعے اس فیصلے پر عمل درامت کرا لے گی اور اگر وہ کوئی لیٹو لال کرے گا سیکریٹری تو اس کو توہین عدالت کا مرتقب ہوگا تو فیصلہ یہ تو ہونا ہے اب اس پہ میرے خیال میں بہرحال آئینی اعتبار سے یہ فیصلے پر عمل درامت ہو بھی جائے تو جو جس چیز کا خدشہ سمجھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس سے آئینی اور قانونی اعتبار سے میں اخلاقی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں پر آئین اور قانون کے حوالے سے کہ ایک دم کوئی عاصف زرداری صاحب پہ کوئی بہت زیادہ قدغن لگ جاتی ہے یا ان پہ آئین اور قانون کے تحت ان کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے احساس صاحب اس میں تو کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خط لکھ بھی دیتے ہیں جو اٹرنی جنرل ہے سویس کورٹس کو چلا بھی جاتا ہے اس کے بعد ایچلی کوئی زیادہ ہونا نہیں ہے کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے وہاں پہ کہ ایس سچ کوئی خطرہ نہیں ہے صرف دیت ایمیشل ایکٹ آف رائٹنگ دی لیٹر اس میں ایتھنگ کوئی پولیٹیکل پرابلم ہو رہا ہے شاید گورنمنٹ کو جس طرح کیا آپ کہہ رہے تھے اب فاد بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اور ایتھکل اور مورل پرابلم کو ایک طرف چھوڑ کے کہ کرپشن کا چارج لگ جائے اور اس پہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر جائے لیکن کانسٹیٹوشنلی اور لیگلی دی پریزیڈنٹ ایس پروٹیکٹڈ دی پریزیڈنٹ ایس پروٹیکٹڈ اگنس ڈومیسٹک اگنس ڈومیسٹک پروسیکیوشن بائی آرٹیکل ٹو فارٹی ایٹ اور ہو سکتا ہے کہ سوڈلینڈ میں وہ سوورین ایمیونٹی پلیڈ ہو جائے اور سوورین ایمیونٹی جہا پلیڈ ہوتی ہے سوڈ اور پروسیکیوٹیڈ ان فارن کورٹس ایدر یہ تو بالکل کلیر ہو گیا ہاشمی صاحب مجھے بتائے کہ اب یہ سب کچھ کلیر ہو گیا لیکن پھر بھی ڈلے ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ لٹکایا جا رہا ہے جان کے کیونکہ اگر یہ واقعی لٹکایا جا رہا ہے جس طرح احساس صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ پھر خود میں اٹس لے لے گی لیکن یہ تو صاحب زہر ہے کہ خوش دلی سے تو قبول کاری نہیں سکتی موجودہ حکومت اس فیصلے کو جہاں پہ زرداری صاحب پہ بھی آج یا آنے والے جنہوں میں زد آ سکتی ہے اسی کے لیے این آروں کی تگو دھو کی گئی تھی اور اس کے لیے تمام یہ ڈول ڈالا گیا تھا مذاکرات کا اس کا اگر نتیجہ یہ نکلے کہ حکومت کو آج یا دو سال بعد جو ان افراد کو ان کا سامنا کرنا پڑے انہی مقدمات کا تو اس میں یقیناً وہ اس کو ڈیلے بھی کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وہ ڈیلے کریں گے اس سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہی ایسی میں بین چیز ہے کہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا نقصان ہوگا وقت واضح ختم ہوگیا ہے اعتزاز احسن صاحب جعوید حاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حکومت جو ہے وہ ایک بند گلی میں ہے اور اس میں اب کوئی شک و شبے کے گنجائش نہیں کہ اس فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے صرف اب سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی کیونکہ مزید اگر اٹکایا گیا مزید اس میں اگر ڈیلے ہوا اور سپریم کورڈ نے خود کچھ ارز خود نوٹس لیا تو یہ معاملہ جو ہے یہ مزید بیچیدہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم اب اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں اور ایک فالو اپ ہے پہلے اس پہ گزر ڈالتے ہیں سینٹر سٹیج فالو اپ لاپتہ افراد کے کیس کی سمات جاری ہے اٹرنی جنرل نے ریٹائر ججوں پر مشتبل کمیشن بنانے کی تجویز دے دی ہے بات ہو رہی ہے گووننس کی جو ملک میں کہیں نظر نہیں آ رہے حکمران اکدار بچانے اور اپوزیشن سیاست چمکانے میں مصروف ہے تب ہی تو عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے لاپتہ افراد کے کیس کو ہی لیں کتنے سیاستدانوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے میڈیا نے اس اشیو کو کتنا ہائلائٹ کیا ہے افسوس کا مقام ہے یہ تو صرف سپریم کورٹ ہی ہے جس نے اس معاملے کو زندہ رکھا ہوا ہے آج اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سولہ سو افراد لاپتہ ہیں اور ان لوگوں کی تحقیق کے لیے ریٹائر ججوں پر مشتمل کمیشن بنایا جائے جسٹیس جاوید اقبال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ خوفی عدالت تعاون نہیں کر رہے اس کیس میں کمزوری نہیں دکھائیں گے اٹرنی جنرل عدالت کو بتائیں کہ اس کیس میں کیسے آگے بڑھیں ہم عرصے سے اس اشیو پر بات کر رہے ہیں اس امید پر کہ کوئی پیش رفت ہو اس امید پر کہ حکومت اور ایجنسیاں اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اس امید پر کہ حکمرانوں کو یہ احساس ہوگا کہ ریاست کی افادیت تب ہی ثابت ہوتی ہے جب وہ اپنے لوگوں کا خیال کرتی ہے لیکن شاید یہ امیدیں پوری ہونے میں ابھی وقت لگے گا شاید پاکستانی ریاست باسٹ سال کا بوجھ اپنی کمر سے اتنی جلدی نہیں اتا سکتی شاید جو لوگ ریاست کو چلاتے ہیں وہ اتنی جلدی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے ذہن ماضی کے قیدی ہیں اور ان کی سوچ ان کا طرز عمل ان کے طور طریقے اور ان کے خیالات حال اور مستقبل کے پقازوں کو جانچ نہیں پارے ایسے ذہنوں کی ایسے ذہنوں کی نئے اُبھرتے ہوئے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں یہ سب سٹیٹس کو ایجنٹ ہے اور سٹیٹس کو ٹوٹے گا تو نیا پاکستانی معاشرہ جرم لے گا ایسا معاشرہ جہاں کوئی لاپتہ افراد کا تصور نہیں ہوگا اور ریاست پاکستانیوں کی فلاح کیلئے چاہیے گا یہاں پھر لے گئے ایک بریک بریک کے بعد لاپس آنگے تو رابر گیٹس کا کہنا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو دیں گے اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیسے اور کب ہوگا بریک کے بعد موسیقی